ایرانیوں سے حدیع تحنیت و تشکر پیش کرتا ہوں آکیس وزن کی تمام محتمینین بالخصوص حضرت علامہ الشیخ حسن عظری صاحب حفظ اللہ تعالی اور استاذ علامہ شیخ الحدیث حضرت علامہ مفتی وصیر الرحمن صاحب حفظ اللہ تعالی اور دیگر مطمئن علمائی کرام مشایخ اعظام جو آج کی اس خوبصورت بزن میں سٹیج پر موجود ہیں اس پورے دورے کی دلی ملی برطانیہ سے مدعو کرنے والے جناب رفیق صاحب اور وہ تمام حباب جن کی پر فلوس کابشیوں اور انتک محنتوں سے آج کی یہ کوئی نور بزن پورے جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے اللہ جلہ وعالی آپ تمام کی ان محبتوں کو اپنی بارکہ میں قبول و منذور کھا قرآن کریم کی جسایہ مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرح فاصل ہوا یہ وہ سورہ ہے جس کے متعلق اہل علم کہتے ہیں کہ سورة العاصر تمام قرآن کریم کا خلاصہ ہے سمری ہے قرآن کریم میں جن جن مضامین جن جن موضوعات پر کلام ہوا گویا کہ ان تمام موضوعات کا خلاصہ فہرست کے طور پر آپ سورة العاصر میں دیکھ سکتے ہیں جوشتہ کانفرنس میں میں نے بہت تفصیل سے کلام کیا بتایا تھا کہ قرآن کریم کی آخری دس سورتیں جو ہیں فرصہ مراجعہ بھی ہو جائے گا دویجن بھی ہو جائے گئے 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 کہ قرآن کریم کا خلاصہ ہیں اور آخری دس سورتوں میں جو پہلی سات سورتیں ہیں وہ صیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہیں اور تین سورتیں جو ہیں وہ توحید کے بارے بھی ہیں کل کی کانفرنس میں کون لوگ موجود تھے جرہا ہاتھ اٹھائیں مجھے پتہ چھل جائے کہ کون سی باتیں ریپیٹی بہت کم لوگ تھے تو یہ تو اکثر لے لوگیں جائے حالانکہ بہت قریب ہے اتنا دور بھی نہیں ہے تو اس میں میں نے بتایا تھا کہ جب آپ کسی کی بائیوگرفی لکھتے ہیں سوانِ حیات لکھتے ہیں صیرت نگار یا کوئی بھی کسی کی لائف سٹورنیں لکھتا ہے تو اس میں آغاز اس کی پیدائش سے ہوتا ہے ولادت سے ہوتا ہے تو قرآن کریم یہ جو آخری دس سورتیں یہ تمام قرآن کا خلاصہ ہیں تو ان میں سے جو پہلی سات سورتیں ہیں ان سات کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے سورہ فیل سے ہوتا ہے تو سورہ فیل اس میں کس کا ذکر ہے عام الفیل اور عام الفیل جو ہے یہ ہاتھی کے حوالے سے ہاتھیوں کا سال تو یہ سال کون سا سال ہے یہ ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا سال ہے تو اللہ جل وآلہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا آغاز کہاں سے کیا ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کسی کی بائیگرفی لکھتے ہیں تو پہلے اس کی ولادت کا ذکر کرتے ہیں پھر اس کی خاندانی پس منظر کا ذکر کرتے ہیں فاملی بائیگرانڈ کا ذکر کرتے ہیں کہ کون سے خاندان کا دعلق ہے کون سے قبیلے سے دعلق ہے فاملی بائیگرانڈ کیا ہے تو سورہ فیل سے آگاز ہوا سیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا سورہ فیل کے فوراں بعد ہے سورہ قریش لیلہ فیر الہ فیم احنا تشیدائی وصی تو یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کی قبیلے کا ذکر ہے پھر آپ ذکر کرتے ہیں اس کے فوراں بعد آپ جب کسی کی بائیگرفی لکھتے ہیں کسی کی لائف سٹوری لکھتے ہیں تو پھر بتاتے ہیں کہ کس معاشرے میں بھیجا گیا وہ سیبلائزیشن کیسی تھی سسائیٹی کیسی تھی کمیونٹی کیسی تھی ان کے اخلاق کیسے ہیں ان کا گردار کیسے ہیں تو یہاں پر ارائیت اليزی یکذیب بالدین ان کے مطلق بدایا گیا کہ کیسے لوگ سے دین کی تقزیب کیا کرتے تھے آفر کے انکار کیا کرتے تھے اور ایسی بری آدمی تھی ان میں کہ غریبوں کی مدد نہیں کیا کرتے تھے یتیموں کو ضدکارتے تھے اور کسی کی مدد کرنا تو کجام کسی کی مدد کے انہیں حوصلہ افضائی بھی نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی روکتے تھے تو جب کسی کی بائیگرفی لکھتے ہیں تو پہلے اس کی پیدائش کے حوالے سے پھر اس کے قمیلے کی حوالے سے پھر اس کمیونٹی کے حوالے سے جہاں اس کو بھیجا گیا تو یہ وہی ترتیب جاری ہے پھر آپ اس کی شان بیان کرتے ہیں کہ اس کا اپنا مقام کیا ہے فَسَلِّ لِرَبِّكَ وَرْحَرَ وہوں کی شانے میں رہے گئے تھے پھر بتایا جاتا ہے کہ اس کے دشمن کون ہیں اس کے آداء کون تھے یہ آیات کی رب کب دیکھیں پھر بتایا جاتا ہے کہ اسے فتح کیسے بھی اسے اللہ جللہ وعاللہ نے کہا یہ ابھی کیسے بھی فتح سے انتظار کیسے بھی اِذَا جَا نَصُّ اللَّهِ وَالْفَتْحَ پھر اس کے سارے دشمنوں کو خاتمہ کیسے ہوا تَبَّتْ يَدَا بِي لَحَبِي مَتَبْ پھر اس کے بعد یہ سیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس میں پھر یہ جو پہلی پانچ سورتیں ہیں یہ مکی زندگی کے حوالے سے سورہ فیل سے لے کر اور پھر یہ جو دو سورتیں ہیں یہ گویا کہ مدنی زندگی کے حوالے سے ہیں نِزَا جَلَا رَسُّ اللَّهِ وَالْفَتْحِ اور تَبَّتْ يَلَا بِي لَحَبِي مَتَبْ پھر توحید کا ذکر بھروا قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحْرَحْ اللَّهُ السَّمَدْ اور پھر اس کے بعد اللہ سے مدد طلب کیسے کر رہی ہے اللہ جلل وعاللہ ہی ہمارا مہدگار ہے تو فرمایا قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور پھر قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْعَاسِ تو میں نے اس کو تفسیر ایک کلائی کیا کہ یہ آخری دس سورتیں پورے قرآن کریم کے مضامین کا گویا کہ ایک خلاصہ بھی ہیں صورتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے اور اللہ جلل وعالا کی مہدانیت کا ذکر بھی ہے اب آئیے ایک اور علم کی منظر کی طرف آپ کو لے بھی جلتا ہوں وہ کیا ہے کہ صورتِ العصر اس میں بھی قرآن کریم کا مکمل خلاصہ ہے فیرشتِ قرآن کریم کے احکام اور قرآن کریم کے اصول اور قرآن کریم کے مضامین کے حوالے سے امام شعفی رحمہ اللہ رشاہت فرماتے ہیں لو تدبر الناس هذه صورتِ لَوَسِعَتْهُ اگر لوگ فقط اس صورت صورتِ العصر پر تدبر کریں غور کریں تو انسان کی ہلایت کے لیے فقط یہ ایک صورت ہی کافی ہے ایک صورت ہی کافی ہے تمام انسانیت کی ہدایت کے لیے اور امام شعفی رحمہ اللہ رشاہت فرمایا لَوْ لَمْ يُنَزَّلْ مِنَ الْقُرْآنِ سِوَاحَ لَقَفَتِ النَّاسِ کہ اگر اللہ جللہ وعالیٰ نے اس صورت کے علاوہ کوئی اور صورت نازل نہ کی ہوتی تو تمام انسانیت کی ہدایت کے لیے فقط یہ ایک صورت ہی کافی ہو وہ کونسی صورت ہے صورتِ العصر ہے تو کوئی بھی طالبِ علم اگر قرآن کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے قرآنِ کریم کے علوم و فنون کو سمجھنا چاہتا ہے قرآنِ سائنسز کو اس کے لیے کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے آغاز کرنے کے لیے یہ بہترین صورت ہے کہ آپ صورتِ العصر سے آغاز کریں کیونکہ صورتِ العصر میں قرآنِ کریم کے تمام مضامین کو اللہ جللہ وعالیٰ نے گوئے کے جمع کر دیا ہے اشارات ہیں والعصر اللہ جللہ وعالیٰ زمانے کی قسم یاد فرما رہا ہے یعنی قرآنِ کریم میں جتنے زمانوں کا ذکر ہے ماضی کی اقوام کا ذکر ہے قرآنِ کریم میں ان تمام لوگوں کا ذکر ہے جنہی اللہ جللہ وعالیٰ نے کامیابی اطاف فرمائی اور وہ لوگ جو تباہ بربار ہو گئے گوئے کہ العصر میں ان تمام کی زندگیوں کی طرف اشارہ ہے العصر میں ان تمام کی زندگیوں کی طرف اشارہ ہے ان تمام کی حیات کی طرف اشارہ ہے یعنی وہ قومِ نوح ہو وہ فرعون ہو وہ نمرود ہو وہ قومِ سمود ہو وہ جتنی بھی اقوام ہیں جو قمیاب ہوئی یا نقام ہوئی اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر ابلیس جب ترکش ہوا اس کی ترکشی تک اور پھر ہمارے دور تک اور آنے والے تمام ادوار تک جتنا بھی ذکر ہے جتنا بھی زمانوں کا ذکر ہے وہ عالعصر میں آگیا اور پھر فرمایا جو ان چار صفتوں سے متصف نہیں ہے وہ خسارے میں ہے یعنی ماضی میں سالی اقوام کا مطالعہ کرنے کہ جو جب برباد ہوئے وہ وہی لوگ ہیں جن میں یہ آنے والی چار صفتیں نہیں پائے جاتی ہیں پھر فرمایا اللہ جل اللہ علیہ زمانے کی قسم یاد فرما رہا ہے اللہ جل اللہ علیہ وقت کی قسم یاد فرما رہا ہے اور پھر فرمایا کہ تمام انسان خسارے میں ہیں مگر اور لوگ جو ایمان لائے اللہ اللہ لازین آمنو تو یہ جو ایمان والے ہیں تو قرآن کریم میں ایمان کے حوالے سے جتنی بھی آیات ہیں عقائق کے حوالے سے جتنی بھی آیات ہیں گویا کہ اللہ اللہ لازین آمنو میں اس کی دروشہ رہا ہے کن چیزوں پر ایمان لانا ہے کن چیزوں سے بچنا ہے ضروریات دین کون سے ہیں ضروریات مذہب اہل سنت کیا ہے کس کا انکار قفر ہے کس کا انکار گمراہی ہے اعتقاد اخائق کے حوالے سے اتنی آیات ہیں اللہ الذین آمنوں میں وہ آگئے و عامل الصالحات مگر وہ جو عمل صالح کرے یعنی نجات اسے ملے گی کامیابی اسے ملے گی جو ایمان والا ہے اور عمل صالح والا ہے تو اب جتنے بھی عامال کے حوالے سے فقہ کے جتنے احکام آئے اور پھر اخلاقیات کے حوالے سے مورل غیوز کے حوالے سے جتنے بھی احکام آئے گوہ کہ وہ عامل الصالحات میں آگئے پھر فرمایا وَتَوَاسُوا بِالْحَقِّ اور وہ لوگ جو حق کی طرف تلقین کرتے ہیں تَوَاسُوا بِالْحَقِّ یہ باب مفاعلہ ہے تفاعل ہے اور اس کی ایک صفت جو ہے ایک خاصیت اس کی مشارکہ ہے اور پھر تقرار بھی ہے کہ بار بار لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہو بار بار حق کی تلقین کرتے رہو حق کی تاقید کرتے رہو تو یہ فرمایا کہ جتنی بھی الامر بالمعروف ونحیل المنکر کے حوالے سے آیات ہیں علیہ السلام کے نفاظ کی حوالے سے جتنی آیات ہیں قرآن کریم میں اللہ علیہ السلام نے جہاں جہاں حکم ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو دین کی دعوت دو دین اسلام کی طرف راغب کرو گویا کہ قرآن کریم کی اس آیات وَتَوَاسُوا بِالْحَقِّ میں اس کی تربیش آرہ ہے اور وَتَوَاسُوا بِالْصَبِرْسَبْرْ اس میں گویا کہ تصوّف کے تمام مضامین آگئے تو یہ جتنے بھی احکام قرآن کریم میں ہیں اس ایک صورت میں ان تمام احکام ان تمام مضامین کا گویا کہ خلاصہ ہے اسی لئے امام شعفی رحمہ علیہ السلام نے انشاء فرمایا جو اس ایک صورت پر تدبر کرے انسان کی ہدایت کے لیے یہ ایک ہی صورت جاتی ہے یہ ایک ہی صورت جاتی ہے اب اس صورت مبارکہ میں اللہ علیہ السلام نے سب سے پہلے قسم یاد فرمائی ہے العصر کی العصر کی قسم اب جب انسان قسم کھاتا ہے کسی کی قسم کھاتا ہے تو قسم کے لیے ایک قسم کھانے والا ہوتا ہے اسے مقسم کہتے ہیں اور جس چیز کی انسان قسم کھاتا ہے اسے مقسم بھی کہتے ہیں اور جس چیز کے حوالے سے قسم کھاتا ہے اسے مقسم آلے ہی کہتے ہیں گویا کہ میں کہتا ہوں مجھے اللہ کی قسم مجھے اللہ کی قسم تو میں مقسم ہوں کیونکہ میں قسم کھا رہا ہوں اور میں کہتا ہوں مجھے اللہ کی قسم تو یہ جو اللہ کا نام ہے یہ مقسم بھی ہی ہے اور میں کہوں مجھے اللہ کی قسم بنگلہ دیشیوں مجھے تم سے بہت پیار ہے بہت محبت ہے جتنا علامہ حسن عزری صاحب فرما رہے تھے کہ ہم اور کوئی خدمت نہیں کر سکتے محبت دے سکتے ہیں تو میرا ہم کے لئے بھی یہ پیغام ہے ہم خدمت لیتے بھی نہیں ہیں ہم خدمت لوتے بھی نہیں ہیں ہمارے ہم خدمت کا حصول ہی نہیں ہے مال سے ہمارا تعلق ہی نہیں ہے ہم کہتے ہیں فلوس والے اور ہوتے ہیں خلوس والے اور ہوتے ہیں ہم نے آپ کو پیار دیکھا ہے ہم نے فلوس نہیں دیکھا ہم نے خلوس دیکھا ہم نے آپ کی محبت دیکھیں گے اور خدا کی قسم جب آپ اپنے بابا کے نام لے رہے تھے خدر سے آپ کی ہم کچھ عشقوں کی برسات جاری تھی آپ کی رہے تھے جب آپ کے بابا لگا رہے تھے اور باب بیٹے میں یہ پیار دیکھ کر خدا کی قسم دل سے دیوے نہیں کر رہے تھے اللہ تعالیٰ آپ کے سلامت رکھے اللہ تعالیٰ آپ کی یہ پیار سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مریدین اور موتقیدین کو آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے ماں باپ کا خیط گزائر بنائے ان کا فرما بردار بنائے تو میں کیا ارز کر رہا تھا والعصری اگر میں کہوں کہ مجھے اللہ کی قسم ممندیشیو مجھے تم سے بہت پیار ہے تو میں قسم کہنے والا اور کس کی قسم کہہ رہا ہوں اللہ کی تو اللہ کا نام مقسم بھی ہے اور کس حوالے سے قسم ہے کہ تم سے محبت ہے تو یہ جملہ جو ہے کہ تم سے محبت ہے یہ مقسم علی ہے یہ کیا ہے مقسم علی تو مقسم بھی کبھی کبھی مقسم علی کے لیے دلیل ہوا کرتا ہے مقسم بھی جس کی آپ قسم کھاتے ہیں کبھی کبھی وہ مقسم علی کے لیے دلیل ہوتا ہے اللہ جللہ والا قسم یاد فرما رہا ہے زمانے کی قسم العصر کی قسم وقت کی قسم انسان خسارے میں انسان نقصان میں اب میں نے کہا مقسم بھی کبھی کبھی مقسم علی کے لیے دلیل ہوتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مقسم بھی زمانہ وقت یہ مقسم علی کے لیے دلیل کیسے ہے یعنی کہ انسان خسارے میں ہے وقت اس کی دلیل کیسے ہے زمانہ اس کی دلیل کیسے ہے اس حوالے سے یہ سمجھ لیں کہ وہ کونسی چیز ہے جو ہر وقت ضائع ہو رہی ہے وہ کونسی چیز ہے جو ہر وقت ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہے کبھی اقتر نہیں ہے وہ کیا ہے وہ وقت ہی ہے یعنی وقت کے حوالے سے تمام انسان خسارے میں ہیں مگر وہ جس میں چار سکتیں پائی جائیں یعنی ایک چیز ہے اب سو رہے ہیں وقت پھر بھی نکل رہا ہے اب جاگ رہے ہیں وقت پھر بھی نکل رہا ہے اب بات کر رہے ہیں وقت میں بھی گزر رہا ہے وقت بھی رکھتا رہی تو یہ مقسم بہی مقسم علیہ کے لیے دریم کیسے ہے فرمایا اللہ ادھر اللہ وآلہ نے رشاہت فرمایا زمانے کی قسم اس وقت کی قسم انسان نقصان میں ہے کس چیز کا نقصان ہے وقت ہی کا نقصان ہے وقت نکل رہا ہے ہاں جو وقت کی قیمت اچھی رکھے اس کا وقت ضائع نہیں ہوتا یہ طرح آپ کا آج وقت ضائع نہیں ہو رہا کیونکہ آپ کا وقت کسی نائٹ فلک میں نہیں ضائع ہو رہا کسی پک میں ضائع نہیں ہو رہا کسی شرابانے میں ضائع نہیں ہو رہا کسی ڈرگ آرک کے بعد ضائع نہیں ہو رہا کسی کرمینل کے بعد ضائع نہیں ہو رہا آپ کا وقت یہاں پر آکے تفصیل قرآن میں صرف ہو رہا ہے تو آپ نے وقت کے اچھے قیمت لگائی تھے اچھے قیمت لگائی تھے ایک ایک لنحا قیمتی ہے وقت کی قدر کریں تو العصر مقسم بہی مقسم علیہ کے لیے دلیل ہوتا ہے دلیل اس کو ایک اور زاویہ سے سمجھ لیں اللہ جللہ وعالہ سورة الدحا میں ایک قسم یاد فرماتا ہے فرمایا وَالدُّحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا اب اس سوالے سے بہت سالے اقوال ہیں علماء کے اور اصول یہ ہے اگر کسی مفسر کا ایک قول مل جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ تفسیر فقط اسی قول تک محدود ہے بشوار اقوال ہو سکتے ہیں قرآنِ کریم کے آیات کے متعدد معانی ہوتے ہیں اور ہر معانی درست ہو سکتا ہے اگر کسی اصولی مجمع علی یا منصوص حکم کے خلاف نہ جا رہا تو اسے قبول کیا جا سکتا ہے اللہ جللہ وعالہ اشارت فرماتا ہے وَالدُّحَا ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ جللہ وعالہ محبوب کے روشن چہرے کی قسم یاد فرماتا ہے وَاللَّيْلِ محبوب کی کالی زنفوں کی قسم یاد فرماتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں روشن چہرے کی قسم یاد فرماتا ہے یاد رکھئے یہ سورہ کیوں ناظر ہوئی تھی میں واپس صورت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آوں گا یہ سورہ اس لیے ناظر ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپن وحیق کا سلسلہ کچھ وقت کے لیے رکا حضور اکن صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے کیونکہ وحیق کا سلسلہ رک گیا کچھ وقت کے لیے رکا اب غیر مسلم کہنے لگے کہ اب تمہارا رب تم سے باتیں نہیں کرتا یہاں تک کہ ان جمیر جیسی گستاخ عورت نے کہا کہ اب تیرا شیطان تجھ سے بات نہیں کرتا تو ظاہر ہے انسان ہر صدمہ برداشت کر سکتا ہے لیکن محبت کا صدمہ برداشت نہیں کر سکتا جس سے محبت کا دعویٰ ہو جس سے پیار کا دعویٰ ہو وہ کہے کہ مجھے اپنے محبوب سے پیار ہے اور پھر لوگ کہیں تو کہتا ہے مجھے بہت پیار ہے لیکن تیرا محبوب تو تجھ سے بات ہی نہیں کرتا تجھ سے کلام ہی نہیں کرتا اب وہی قسم صلی اللہ کیوں رک گیا وہی کیوں منقطع ہو گئی اب تیرا محبوب تجھ سے کیوں نہیں بات کرتا کہا کہ اللہ حضور سے ناراض ہے اللہ نے حضور کو چھوڑ دیا علیہ عزو بللہ وَدَّا رَبُّهُ مَحَمَّدًا وَقَلَا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے رب نے چھوڑ دیا اور رب ناراض ہو گیا یہ غیر مسلموں کا گلہ اب قسم کیوں کھائی جاتی ہے قسم کا ایک فلسفہ یاد رکھیں اِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدِّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرْ یہ قصول ہے کہ جو مدعی ہوتا ہے نا جو دعویٰ کر رہا ہوتا ہے جو کلائمنٹ ہوتا ہے بھئی کیوں تن کر رہے آپ نہ کریں نا پھر ہزاروں کا مجمع سن رہا ہے مدعی جو ہوتا ہے جو دعویٰ کرتا ہے اسے کہتے ہیں یہ کلائمنٹ کہتے ہیں وہ گواہ لاتا ہے جس چیز کا وہ دعویٰ کرے اس پر وہ گواہ پیش کرتا ہے اور اگر اس کے پاس گواہ نہ ہو تو مدعا علیٰ جس پر مقدمہ کیا جا رہا ہے وہ قسم کھاتا ہے یہ اصول ہے دین کا یہ شریف کا اصول ہے مدعی گواہ لاتا ہے یعنی کوئی کلائم کرے کوئی دعویٰ کرے تو اس دعویٰ پر گواہ نہ نہ مدعی کرتا ہے اگر مدعی کلائمنٹ اگر گواہ نہ نہ سکے تو مدعا علیٰ قسم کھاتا ہے وہ قسم کھاتا ہے دیکھیں اس کو ایک اور حوالے سے سمجھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر مدینہ منورہ کی گلی سے ہو رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گھوڑا پسند آ گیا حضور نے گھوڑے کو دیکھا اور اس کے مالک سے کہا یہ بیچتا ہے اس نے کہا بیچتا ہوں سودہ تیہ ہوا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑا خریدا اس نے گھوڑا بیچا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اس وقت میرے پاس قیمت نہیں ہے میں ابھی گھر جاتا ہوں قیمت دیکھو ہے اب ہم تجھے دوں گا وہ حضور اکن صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے چل رہا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تیز چل رہے ہیں حضور اور اس کے مابین کچھ فاصلہ ہو گیا اور پھر کچھ اور لوگ آگئے انہوں نے کہا یہ گوڑا ہمیں بیچ دو اس نے کہا کہ یہ گوڑا تو میں نے مسلمانوں کے نبی محمد کو بیچ دیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے لالچ دیا قیمت بڑھا دی انہوں نے کہا ہم زیادہ رکھن دیں گے تو وہ لالچ میں آگیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے پکارتا ہے کہتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر گوڑا بھی خریدتے ہیں تو خرید لو وگرنہ میں ان لوگوں کو بیچ دو گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا میں نے خرید لیا ہے تو نے بیچ دیا ہے اب تو اپنی بات سے انکار کیوں کرتا ہے میں نے خرید لیا تو نے بیچ دیا ابھی تو سعودہ ہوا ہے اس نے کہا نہیں آپ نے نہیں خریدا میں نے نہیں بیچا اب شریعت کا اصول کیا ہے شریعت کا اصول یہ ہے کہ وہ تھا مدعی وہ دعویٰ کر رہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ تھا حضور مدعی ہے حضور کا دعویٰ کیا ہے کہ حضور نے گوڑا خریدا اس نے گوڑا بیچا اب شریعت کا اصول کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مدعی ہے کہ حضور نے خریدا اس نے بیچا اب حضور شہادت پیش کرے گواہ پیش کرے گواہ پیش کرے لیکن گواہ تو وہاں موجود نہیں ہے وہ کہتا ہے اگر تمہاری شریعت میں یہ اصول ہے کہ جو مدعی ہوتا ہے وہ گواہ پیش کرتا ہے تو تم گواہ پیش کرو اور اگر تم گواہ پیش نہیں کرتے تو میں قسم کھاؤں گا جو مدعاہ ہوتا ہے وہ قسم کھاتا ہے اور وہ شخص جوٹھا تھا غیر مسلم تھا اور جوٹھے لوگ تو جوٹھی قسمیں کھاتے ہیں انہیں تو قد جوٹھی قسمیں کھانے میں کوئی تانوہ نہیں ہوتا حضور بھی جانتے ہیں وہ جوٹھی قسم کھاتا ادھر سے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گزر ہوتا ہے میرے اکیف صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت خزیمہ کا وہاں سے گزر ہوتا ہے دیکھتے ہیں لوگ جمع ہیں لوگوں سے پوچھتے ہیں کیا ہوا لوگوں نے کہا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ میں نے یہ گوڑا خرید دیا اس نے بیچا ہے لیکن وہ کہتا ہے ایسا نہیں ہوا وہ انکار کرتا ہے حضور مردعی ہے حضور کے پاس اب بھی گواہ نہیں ہے حضرت خزیمہ کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں حضور نے خرید دیا اس نے بیچا ہے حضرت خزیمہ نے گواہی دیا اب سوادی پیدا ہوتا ہے کہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تو تھے نہیں موقع پر موجود نہیں تھے تو گواہی کیوں دے اب جب سودا ہو گیا اب غیر مسلم میں چونکہ یہ دعویٰ کیا تو اس نے کہا تکھ ٹھیک ہے اگر آپ نے دعویٰ کیا ہے تو گواہ لائیں حضور نے گواہ پیش کر دیا اب اس نے گوڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا حضور نے خرید دیا جب وہ جہاں وہاں سے جا چکا تو حضور نے حضرت خزیمہ سے بوجھا اے خزیمہ تو نے کس بات کی گواہی دی تو تو وہاں موجود ہی نہیں تھا جب تو موجود ہی نہیں تھا تو گواہی کس بات کی دی کیا تو نے یہ سودا ہوتے ہیں میں دیکھا جب تو نے دیکھا نہیں تو گواہی کس بات کی دی حضرت خزیمہ کا جواب عاشقان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کئی عاشق بیٹے ہیں کہ حضرت خزیمہ کا یہ جواب سن کر حضرت میں آ جائیں گے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کا انداز کیا ہوتا ہے حضرت خزیمہ نے جو جواب دیا میں اسے اپنی جبان میں بیان کرتا ہوں حضرت خزیمہ حضور کی بارگاہ بیز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضیث کو مفہومن اپنے انداز میں پیش کر رہا ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے گواہ دی آپ کی بات پر یقین کرتے ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو زمین کی ہوا چیزیں ہیں یہ نظروں سے نظر آتی ہیں آقوزہ نظر آتی ہیں آقوزہ دکھائی دیتی ہیں آپ نے فرمایا آپ کے فرمان پر آپ کے پول پر اعتماد کرتے ہوئے ہم نے تو آسوان کی خیدی چیزوں پر بھی گواہ دی کہ ہم وہاں موہد نہیں تھے تو بواہی کس بات کی دے رہی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو جنت کو نہیں دیکھا ہم نے تو آخر کو نہیں دیکھا ہم نے تو فرشتر کو نہیں دیکھا ہم نے تو مریجہ کو نہیں دیکھا ہم نے تو اللہ کو نہیں دیکھا آپ نے رشاد فرما دیا آپ کی بات پر یقین کرتے ہوئے ہم نے اللہ کے وجود کی جوائے دیا یہ گھرے کس ہوئے کے باتے نظروں کے مس lookout صحابی الفتر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے آپ کا حسین چہرہ دیکھا ہے جب سے چہرہ وقت دعا دیکھا ہے جب سے علم نشل قسینہ دیکھا ہے جب سے والفجر کے گاہیں دیکھے ہیں جب سے یاسی کی چمک کے دان دیکھے ہیں جب سے مزاق کے صرف دورے دیکھے ہیں جب سے آپ کی کالی زنگیں دیکھے ہیں جب سے آپ کا حسن دیکھا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے بعد کسی چیز کے وجود یا اس کے ادنے وجود کو ماننے پر دیئے اسے دیکھنے کے ذریعے پر نہیں بس آپ نے فرما دیا ہے تو ہے آپ نے فرما دیا نہیں پر نہیں ہے یہ میرے یاکر صلی اللہ علیہ وسلم ہم کے صحابہ کا اعتقار ہے تو یہاں سے ایک اصول ملا ایک ٹیکنیکل بات تھی شاید زیادہ مشکل ہوئی ہوگی لیکن ان البیی میں تعالی المدہی اب یہ آپ سمجھ چکے ہیں میں بیان اردو میں کر رہا ہوں حضرت نے فرمایا تھا انگلیش میں بھی بات کر دیں شاید آپ کی اردو سمجھ میں نہ ہے لیکن الحمدللہ یہ اہل دل رہتے ہیں اہل محبت میں تھے کمی مشکل بات ہے لیکن سب نے سمجھ لی ہے وہ اردو میں سمجھ لی ہے یہ ایک باتیں جو ہیں درسل الہمی کی کتابیں پڑھنے پڑھانے والے بیان کیا کرتے ہیں لیکن اس واقعے سے یہ اصول سامنے راضح ہو گیا اصول کیا ہے جو مدعی ہوتا ہے نا وہ گواہ لاتا ہے اور اگر گواہ میں لائے تو مدعا علی کیا کرتا ہے وہ قسمیں کھاتا ہے وہ قسم داتا ہے اور پھر دیکھیں حضرت خزیمہ کو مقام کیا دیا نجاکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھر اشارت فرمائے خزیمہ تُو نے یہ کہہ دیا نا کہ آپ کی بات پر یقین کرتے ہوئے میں نے گواہی دے دی اگر آپ کی بات پر یقین کرتے ہوئے آپ کی زبانِ حق ترجمان پر یقین کرتے ہوئے ہم آسمان کی غیبی خبروں کی گواہی دیتے ہیں تو زمین کی این چیزیں کو جنہیں آپ کے دیکھتے ہیں ان کی گواہی کی نہیں دیتے ہیں حضور اتنے خوش ہوئے حضور نے فرمائے آج کے بعد جہاں پر دو گواہیوں کی ضرورت ہے وہاں پر میرا ایک خزیمہ کے گواہی کافی ہے یہ گواہی کافی ہے یہ ان کو مقام ملا اب دیکھیں یہ عصول تو سمجھ میں آگیا ہے کہ مدعی کیا کرتا ہے گواہی پیش کرتا ہے شادت پیش کرتا ہے اور مدعا علی کیا کرتا ہے قسمیں کھاتا ہے اب دیکھیں اللہ جلہ وعالی ارشاد فرما رہا ہے وَدُّحَا وَاللَّيْلِيْزَا سَجَا وَدُّحَا وَاللَّيْلِيْزَا سَجَا جب قسم کے فلسفے کو آپ سمجھ چکے اگر علمہ موجود ہے تو سامنے آجے اور بھی آپ اہل علم بیٹھیں جب آپ قسم کے فلسفے کو سمجھ چکے اللہ نے قسم کیوں یاد ذرمے محبوب کے روشن چہرے کی کی کہ کچھ لوگوں نے یہ دعا کیا تھا اللہ اپنے حبیب سے نراض ہے کچھ لوگوں نے یہ کلین کیا تھا کہ اللہ اپنے حبیب سے نراض ہے اللہ نے اپنے حبیب کو چھوڑ دیا اب وہ کون تھے وہ کون تھے وہ مدعی تھے وہ دعا کرنے والے تھے انہوں نے دعا کیا تھا اللہ نے اپنے حبیب کو چھوڑ دیا اللہ اپنے حبیب سے نراض ہے وہ مدعی ہوئے وہards انہوں نے دعا کیا اب قسم جلد ہے کہ وہ اللہ پر دعا کرے اللہ کی ذات پر کوئی مقدمہ دائر تو کر نہیں سکتا لیکن کائنات میں ایک مقدمہ دائر تو ہوا نا ایک بات تو چلی نا لوگوں نے کہا اللہ نے اپنے حبیب کو چھوڑا اللہ اپنے حبیب سے ناراض ہے اب وہ ہے مدعی اب مدعی کا قرآن ہے کہ وہ گلہ پیش کرے شہادت لائے تو گویا کہ اللہ انشاء کرنے رہے تم نے دعویٰ کیا اب لائے میں دعویٰ تو اپنے دعویٰ پر تم گلہ نہ ہو کہاں سے لائے گے تم اللہ کی مغلوب کو جانتے نہیں اللہ کی دنیا کو جانتے نہیں عالم ارواح کو جانتے نہیں ملائکہ کی دنیا کو جانتے نہیں اللہ جنب وعلا کی قانون کو جانتے نہیں اسمانی دنیا کو جانتے نہیں تم کہاں سے گلہ نہ ہوگے تم گلہ نہیں لے سکتے لیکن اے مغلوب تیرے پیار میں تیری محبت میں اللہ کی حضور سے پیار ہے اللہ کی تھی مقدرہ کرنے سکتا لیکن وہ مدعی جو بنے ہیں اب مغلوب تیرے پیار میں چونکہ جو بزام تجھے دیا گیا ہے تیری امت کے دیا گیا ہے جو مدعی ہوتا ہے وہ گواہ مہتا ہے اگر گواہ نہ نہ سکے تو مدعا نہیں قسمیں کھاتا ہے مغلوب اب تیرے پیار میں میں رب ہو کر اللہ کی کیناہ ہو کر پروردگاہ آئند ہو کر سارے کائناہ کو بھینے والا ربب کائناہ ہو سارے کائناہ کو چانے والا ہو اب ان دشمرین میں تاوہ کیا ہے ان کے پاس گواہ کوئی نہیں ہے لیکن اب اگر میں مدعا نہیں ہوں اب تیرے پیار میں میں رب ہو کر تیرے نوشم چینے کی قسم یاد فرماتا ہوں اللہ رب نے جینا چھوڑا ہے لبی جنا راز اللہ رب نے جینا چھوڑا ہے لبی جنا راز تو جو مقسم بهی ہوتا ہے وہ مقسم آلہی کیلئے کیا ہوتا ہے دلیل ہوتا ہے جس کی آپ قسم کھاتے ہیں جس چیز کے متعلق قسم کھاتے ہیں وہ چیز اس بات کیلئے دلیل ہوتی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ محبوب کے روشن چہرے کی قسم یاد فرما رہا ہے کالی زلفوں کی قسم یاد فرما رہا ہے روشن چہرے کی قسم یاد فرما رہا ہے کالی زلفوں کی قسم یاد فرما رہا ہے تو مقسم بہی کیا ہے روشن چہرہ اور کالی زنگیں مقسم آلے کیا ہے ما وبدعاکا ربکا ووکلا ماہور تیرے رب تک سے نراز تو نہیں ہے تیرے رب نے تیجھے چھوڑا تو نہیں ہے اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے یہاں مقسم بہی مقسم آلے کے لیے دلیل کیسے ہے تو جو فرمالت میں کیا عرض کر رہا ہے یہاں مقسم بہی مقسم آلے کے لیے دلیل کیسے ہے مقسم بہی کیا ہے حضور کا حسن چہرے کے روشنی کالی زنگیں زنگوں کا حسن اور مقسم آلے کیا ہے تیرے رب نے تیجھے چھوڑا نہیں تیرے رب تجھ سے نراز نہیں ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے محبوب کا حسن اس بات کی دلیل کیسے ہے کہ رب نے تیجھے چھوڑا نہیں تجھ سے نراز نہیں ہے اب بات سمجھیں یعنی مقسم بہی کیا ہے حسن مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم مقسم آلے کیا ہے تیرے رب نے تیجھے چھوڑا نہیں تجھ سے نراز نہیں ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے حضور کا حسین ہونا اس بات کی دلیل کیسے ہے کہ اللہ نے حضور کو چھوڑا نہیں اللہ حضور سے نراز نہیں ہے کیسے دلیل ہے دلیل ایسے ہے کہ محبوب اپنے روشن چیرے کو دیکھ لے اپنی کالی زنگوں کو دیکھ لے مقسم بہی مقسم آلے کے لیے دلیل کیسے ہے یہ کہتے ہیں رب نراز ہے رب نے چھوڑ دیا محبوب جو اتنا خوبصورت ہے اس کا چیرہ اتنا روشن ہے اس کی ظرفیں ایسی خوبصورت ہوں کیا کوئی اسے چھوڑتے ہیں کیا بھی اسے نراز ہوتا ہے ودہا اللہ علیہ نشدہ ماہ ودہا تیرے روشن چیرے کی قسم تیری کالی زنگوں کی قسم تیرے رب نے تم سے نراز ہلا دیا جھوڑا ہے ماشاء اللہ ودہا اللہ علیہ نشدہ کیسا روشن چیرہ ہے محبوب کا کیسا حسن ہے محبوب کا ایسا حسن حضرت محمونہ نے دیکھا روشن چیرہ تو روشن چیرہ ہے نا چیرے کی روشنی اس کو کون بیان کرے حضرت مینیم رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان کرتی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہیں کہاں کہ میرے والد صاحب کچھ مسائل پوچھ رہے تھے میری آنکھیں حضرت کے چیرے کو نہ دیکھ سکیے لیکن حضرت کے پاؤں کی انگلیوں پر میری نظر پڑ گئے میں نے حضرت کی پاؤں کی انگلیوں کو دیکھ لیا کہاں حضرت کی پاؤں کی انگلیوں کا حسن ایسا تھا کہ ایک مدد دنے چکی ہے آج تک آتا کہ پاؤں کی انگلیوں کا حسن نگاہی سے عجل نہیں ہوتا پاؤں کی انگلیوں کا حسن عرب تک نگاہی سے غیب نہیں ہوتا عجل نہیں ہوتا ایسا حسن ہے میں کہتا ہوں تو آقا کے پاؤں کی امیلوں کو ایک مرتبہ دیکھ لے مرتبہ دید جائے وہ حسن آقوں سے اوجر نہیں لیتا اگر یہ آقا کے پاؤں کی امیلوں کا حسن ہے تو چہرہ امد دہا کے حسن کے آدم کیا ہے ایک چہرہ امد دہا کے حسن کے آدم کیا ہے صلات اللہ صلات اللہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چہرے کے حسن کا آدم چہرے کا حسن سعیدہ عشاء بیان فرماتی ہے سعیدتن آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا حسن تو بہت بلند دائن بہت اٹھتا لائن اس پر قانم کریں کہاں میرے آقا کے قانم کا حسن کیسے ہیں حضور کے قانم کا حسن کیسے ہیں سعیدتن آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نا فرماتی ہے جب رات کے وقت کالے بادل چھائے رہے ہوں رات کے وقت کالے بادل چھائے رہے ہوں اور ان کالے بادلوں کے پیچھے چاند ستارے چمکتے دھمکتے رہے ہوں چاند ستارے چمکتے دھمکتے رہے ہوں کہا کہ ایسا خوبصورت سپیکٹیکل ہوگا just imagine this beautiful spectacle imagine this beautiful spectacle at night time when you look at the clouds and behind the clouds you can see the beauty of the stars and the moon کہا کہ دیکھو جب رات کی وقت کالے بادل چھائے رہے ہوں اور کالے بادلوں کے پیچھے چاند ستارے چمک رہے ہوں ان کی جنبلاحت ان کی جگنگاحت کہ ایسا خوبصورت منظر پیش کرتی ہے سعیدہ عائشہ فرماتی ہے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلتی تھے نا تو کئی پیچھے سے آقا کو دیکھتا کہ آقا کی لتکتی ہوئی کالی صورت ہے ایسا حسن بیان کی پیش کرتی ایسا حسن رنگل پیش کرتی کوئی آقا کو پیچھے سے دیکھتا تو آقا گرنے تکتی کالی زلفوں کے پیچھے آقا کی کان جو چمک رہے ہوتے جیسے کالے بادلوں کے دیکھے چلن ستارے چلنگ رہے ہیں یہ آقا کی کانوں کا حسن ہے یہ آقا کی کانوں کا حسن ہے سر سے دیکھ لے کر قدم تک دیکھیں سرپاہ قدم ہلی پنگا سرپاہ میں سمان پھول مدفول بہن فول زکن فول بدل فول اور ناہم مل جائے نظریل کا پسینا ناگرنہ کا بہتر مستچاہے دہل فول مدفول بہن فول زکن فول بدل فول اور کیا بات عزا اس چمنستان کرم کی زہراہ قلی بسم حسین عسن فول مدفول بہن فول زکن فول بدل اللہ علیہ وسلم کا حسن ہے تو پھر میں موضوع کی طرف واپس آئے اب ذہنی طور پر تیار ہو چکے ہیں والعاصر اللہ جللہ وعالی وقت کی قسم یاد فرماتا ہے اب اس میں مفسرین کے چار اقوال ہیں اور بھی اقوال ہیں وقت سے مراقع ایک معنی وقت کا متلکن وقت ہے ایک معنی وقت کا وقتِ اثر ہے ایک معنی وقت کا اثر کی نماز ہے والا ایک معنی وقت کا زمانہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم مجھور کا زمانہ ہے وقتِ اثر کیوں یعنی چار اقوال معروف اقوال ہیں ایک کیا ہے والعصر اللہ اثر کی قسم میں فرما رہا ہے اثر سے مراد کیا ہے اثر سے مراد نمازِ اثر کا وقت دیکھئے نمازِ اثر سے پہلے کا جو وقت ہے زور سے لے کر اثر تک یہ عیسائیوں کا وقت ہے اور زور سے پہلے کا جو وقت ہے وہ یہود کا وقت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرما ہے یہ جو آخری وقت ہے اثر سے لے کر مغرب تک کا وقت یہ حضور کی امت کا وقت ہے یہ کس کا وقت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا وقت ہے اب اس پر بہت تفسیر ہے اس سے مراد کیا ہے مسترک نہیں جاتا لیکن یہ یاد رکھیں امتِ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کو پہچاننا امت کے وقت کو ساجنا امت کے وقت کو جاننا بڑا ضروری ہے کیونکہ حضور نے ماضی کے وقت کو بھی بیان کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ہمارے حال کے وقت کو بھی بیان کیا اور مستقبل کے وقت کو بھی بیان فرما دیا لیکن افسوس کہ ہم نے اس وقت کو سمجھائی نہیں ہم نے اشراط الساہہ کو پڑھائی نہیں ہم نے اسلامی کے اسکتالوجی کو سکھنے کی کوشش ہی نہیں کیا ہم نے وقت کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کیا یہ وہی وقت ہی ہے نا یہ جو ٹیلی فون اب بار بار یہ میرے بھائی کبھی فون کو دیکھ رہے ہیں کبھی یہ اس کو دیکھ رہے ہیں کبھی کیمرے کو دیکھ رہے ہیں کبھی لائیو کو بند کر رہے ہیں تو اب میں مجبور ہو گیا ہوں یہ کہنے میں کہ اب میں اسی پر بات کروں کہ حضور نے اس کا بھی ذکر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی ذکر کر دیا کیسے گیا اور لو کہتے ہیں ایتیزم پھیل رہا بہت تیزی سے ملہدین اللہ کے وجود کے منکر ہیں اور مسلمانوں کو ملہد بنا رہے ہیں اور بہت تیزی سے بنا رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے بہت تیزی سے لوگ میں جہاں جہاں دنیا بر میں دعا کرتا ہوں لیکھ رہا ہوں مسلمان گھرانوں کے بچے علیہ عزباللہ ایتیست ہو رہے ہیں کیوں وہ کہتے ہیں اللہ کے وجود کی دلیل کیا ہے تو ایک دلیل علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو بہت سارے دلائر ہیں ہم انفلیٹ ریگریس پر بات کرتے ہیں ہم تسلسل پر بات کرتے ہیں ہم دور پر بات کرتے ہیں کہا جاتا ہے نا کہ اگر اللہ خالق ہے تو پھر اللہ کو کس نے بنایا پھر اس کو کس نے بنایا پھر اس کو کس نے بنایا وہ تسلسل ہے اور تسلسل کیا ہوتا ہے اس پر ہم بیان کرتے ہیں رشنل ایمپوسیبیٹی کیا ہوتی ہے اقلن محال کیا چیز ہوتی ہے اس پر ہم بہت سارے دلائر پیش کرتے ہیں سائنٹیفک دلائل پیش کرتے ہیں اللہ کے وجود پر اور بہت سارے دلائل پیش کرتے ہیں لیکن چونکہ اہل عشق کی محفل ہے اہل محبت کی محفل ہے تو حضور کے علم کے حوالے سے چند باتیں آپ کے بردہ میں پیش کرتا ہوں اگر ہم حضور کے علم کو پڑھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال پہلے ہمارے آج کے وقت کے متعلق بیان فرما دی ہر چیز کو بیان فرما دی اشارت الساہ کو پڑھنا انتہائی ضروری ہے مسلمان خاص طور پر نوجوانوں کے لیے کیونکہ اسلام دشمن طاقت ہے اشارت الساہ پر کام کر رہے ہیں مسلمانوں کی اسلامی اسکتالجی کو سکھا رہے ہیں خاص طور پر یہود زائنست سہولی قوتیں وہ اپنے بچوں کو علمات قیامت مسلمانوں کے رزدیک جو ہیں وہ سکھا رہے ہیں لیکن ہم میں مسلمان ہو کر ان کی کیا پڑھتے ہیں ہم میں اپنے دنے بڑھا میں پتہ ہی نہیں ہے ہمارے جب حدیث شریف پڑھا جاتی ہے دورہ حدیث میں تو کتاب الفطل اتنی تیزی سے پڑھا دیا جاتا ہے بہت تیزی سے گزرے جاتا ہے وہ فارغ تحصیل ہے ان سے پوچھا جائے علمات قیامت کیا ہیں تو ان کے پاس علم نہیں ہوتا کیونکہ یہ ایک فن ہے جس طرح احادیث سے براہ راست استدلال کرنا غیر مجتہد کے لیے ممکن نہیں ہے براہ راست فکھی مسائل کو بیان کر دینا اسی طرح قیامت کی علامتوں کی ترتیب کو براہ راست کتاب الفطل پڑھ کے بیان کرنا ممکن نہیں ہوتا تعارضات ملیں گے آپ کہیں گے ایک حدیث کا دوسری حدیث کے ساتھ جب آپ موازنہ کریں تو ظاہری طور پر آپ کو تناقض ملے گا لہذا اس فن کے جو مہرین ہیں ان کو پڑھنا ضرور نہیں ہے اس حوالے سے ایک اکرنیل یاد کرنا ہے ایک مخفف یاد کرنا ہے لفظ مدعی مدعی کیونکہ آج کار ٹی وی چینلز پر یوٹیوب پر کوئی بھی نوجوان کھڑا ہو جاتے ہو کہتا ہے میں محضی ہوں علیہ عزباللہ اور ہمارے بچے ماننے شروع کر دیتے ہیں انتے دن تقلیت شروع کر دیتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ امام محضی کے انہیں کے علامتیں کیا ہیں اوچنڈ علامتیں سیکھو لفظ مدعی یاد کر لو کیا ہے یہ آپ کے لئے آسان ہے یہ علماء کے لئے بھی اللہ علم کے لئے بھی اروج ملے گا اروج ملے گا اور پھر اروج کب تک ملے گا ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے وہ جن کے نزدیک الْعَيَازُ بِاللَّهِ وہ امام محضی کو دجال کہتے ہیں آپ کو بتائیں جس طرح ہمارے نزدیک ان کی پوزیٹیف فورس اس کو وہ پوزیٹیف فورس کہتے ہیں ہم اسے دجال کہتے ہیں وہ مسلمانوں کی پوزیٹیف فورس کو دجال کہتے ہیں وہ ان کے نزدیک تو وہ ہمارے امام محضی سے دجال سے مقابلہ کرنے کے لئے کیا تھیاری کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اشرات و سا کیا ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ آنے والے دلوں میں ہم اپنے بچوں کو کیا پڑھائیں کہ ہمارا مستقبل کیا ہے تو یاد رکھیں لفظ مدعی کو یاد کرنے کیا ہے مدعی مین سے مہدی دال سے دجال عین سے عیسی یہ سے یاجوج مجوج یہ ترتیب یاد کرنے کہیں لفظ مدعی 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 کیونکہ دجال مدعی ہوگا نا سب سے پہلے وہ ولایت کا دعویٰ کرنے گا کہ میں بہت بڑا بلے ہوں پھر نبوت کا دعویٰ کرنے گا پھر خدای کا دعویٰ کرنے گا تو لفظ مدعی کو اس حوالے سے بھی مناسبت و مطابقت حاصل ہے اس لئے یہ مخفف میں نے تیار کیا تاکہ سب اس کو سمجھ لیں مین سے مہدی دال سے دجال عین سے عیسی یہ سے یاجوج مجوج امام مہدی کے آنے کی سب سے پہلی علامت کیا ہے نہر فرات سوٹ جائے گی یوفریٹس ریور ڈرائی ہو جائے گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے وش میں بیان کر رہا ہے سب سے پہلے